موسیقی 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 ہم نے سوچا کہ آفیس کے بجائے یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ ویڈیو بنائے جائے دونتا ہے میرا حال کمفرٹیبل ہے جی میں میں تو ایسے ویدر کا کمفرٹیبل ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا آج ہم بات کریں گے ہالینڈ کے ویزا کے حوالے سے ہالینڈ کیسا ملک ہے سٹوڈنٹ ویزا اس کا ویزٹ ویزا اور جوبز کے حوالے سے ان سے آج ہم انفرمیشن لیں گے دشان صاحب سب سے پہلے بتائیں کہ ہالینڈ کنٹری کیسا ہے ہالینڈ جی نورت ویسٹ یورپ میں واقع ہے اور اگر آپ لنڈن سے فلائٹ لیں لنڈن سے تو you will be in امسٹر ڈیم in 45 منٹس یعنی کہ اتنا لنڈن سے قریب ہے تو امسٹر ڈیم ہالینڈ کا کون سو سٹی ہے یہ کیپٹل سٹی ہے اور میجر سٹی ہے ہالینڈ کا یہاں یورو چلتا ہے کیا اپنی کرنسی ہے پہلے تو ان کی اپنی کرنسی ہوتی تھی ڈچ گلڈر اس کو کہتے تھے لیکن اب یورو چلتا ہے اپنی کرنسی بند ہوگی ان کی نہیں ان کی وہ وضائر ہے ان کا جب ایو کے ساتھ وہ ایو کے ساتھ تو خیر پہلے سے الہاق تھا جب یہ شہنجن وغیرہ کے میمبر بنے تو پھر انہوں نے پھر یورو کو پسند کیا اچھا ویدر کیسے وہاں کا ساتھ لوگ کیسے وہاں کی میں وقا صاحب آپ کو کیا بتاؤں میں آئی ویٹنس ہوں آئی بین ٹو ہولنڈ میں ہولنڈ جا چکا ہوں میں امسٹر ڈیہیک جس کو ڈچ لیکویج میں ڈین ہاک کہتے ہیں میں نے یہ دو شہر وزٹ کی ہوئے ہیں زبردست ملک ہے کینالز ہی کینالز ہیں اور وہاں پر لوگوں کا لائف سٹائل اتنا زبردست ہے سائیکلنگ لوگ اتنی کرتے ہیں ادھر یعنی کہ ادھر لوگوں کا گاڑی یعنی کہ جو ایسے ویہیکل جو دھویں والے جو کٹا میٹی کٹا میٹی یا پولوشن کو کرتے ہیں انہانس کرتے ہیں ایسی ویہیکل نہیں استعمال کرتے ہیں سائیکلنگ بہت زیادہ کرتے ہیں اور اتنا خوبصورت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہماری طرح یہاں پر جس طرح ٹرانسپورٹ سسٹم ہے ویسا نہیں ہے ٹرانسپورٹ سسٹم ادھر ٹرائم بھی چلتی ہے بسیں بھی چلتی ہیں سب کچھ چلتا ہے لیکن وہاں پر لوگ سائیکلنگ کو پریفرنس دیتے ہیں کیونکہ سائیکلنگ جو ہے ایکسرسائز بھی ہے اور وہاں پر یہ سسٹم ہے کہ اگر آپ نے آپ کے گھر کے باہر ہی نا کچھ ایسے گورنمنٹ کی طرف سے سائیکل سٹینڈز بنے ہوئے ہیں آپ جو ہے سائیکلیں کھڑی ہیں ادھر آپ پے کریں جو بھی whatever یورو کتنی دیر کے لیے آپ کو چاہیے آپ وہ پے کریں سائیکل لیں قرائے پہ لیں اپنا کام کریں اور وہیں بس سائیکل جو ہے نا پارک کرتے ہیں لینگویج وہاں انگلیش چلتی ہے یا لوکل لینگویج ہے لینگویج وہاں کی کافی ٹف ہے ڈچ وہاں کی لینگویج ڈچ ہے لیکن انگلیش بھی بولی جاتی ہے وائیڈلی اور سمجھی بھی جاتی ہے ٹھیک اچھا ویزٹ ویزا کے والے سے بتائیں مختصہ تھا کہ کیا ڈاکومنٹس رکوائیڈ ہوتے ہیں خاص طور پر پاکستان سے اگر کس نے اپلائے کرنا ہو تو دیکھیں وکاس صاحب ایز یو نو کہ ہالینڈ ایک شینگن سٹیٹ ہے اور ویزٹ ویزا کی جو دوسرے شینگن جو کنٹریز ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہی ہالینڈ کی ریکوائرمنٹ ہے جو مین ریکوائرمنٹ ویزٹ ویزے میں یونیورسل ہوتی ہے چھے مینے کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے آپ کو اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کمپنی کا انو سی چاہیے آپ کی سیلری بینک سٹیٹمنٹ بینک میں آتی ہو اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کے ڈاکومنٹس وغیرہ اور کچھ آپ ٹریول اسٹری وغیرہ ہو آپ کی تو ویلن گوڈ ہے مین چیز ہے بینک سٹیٹمنٹ اور ٹیکس کا مین تو بینک سٹیٹمنٹ ہے جی ایسا ہی ہے بچوں کا شور آ رہا ہے جو کہ یہاں بچے بھی آئے ہیں فیملی کے پارک کے اندر کھے رہے ہیں تو اچھا اب یہ بتائیں کہ سٹوڈنٹ ویزا اگر کس نے ہالینڈ کا لینا ہو تو یہ بتائیں کہ وہ پاکستان سے کیا ایزیلی مل جاتا ہے اگر ملتا ہے تو اس کے لیے کیا ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہوتے ہیں دیکھیں وقا سب جو سٹوڈنٹ ویزا ہے نا اگر چلے آپ پاکستان کی بات کر لیں دنیا میں پاکستانیوں کے لیے جو سب سے آسان ویزا ہے نا کسی بھی ملکہ وہ سٹوڈنٹ ویزا ہی ہوتا ہے کیونکہ سٹوڈنٹ ویزے میں آپ نے فیز جمع کروائی ہوتی ہے اور ایک آپ نے فیز جمع کروانی ہے اور آپ کا ایک انکنڈیشنل جو ہوتا ہے وہ آفر لیٹر ہوتا ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہاں سے وہ یونیورسٹی یا کالیج کی طرف سے ہالنڈ کی ہالنڈ کی تو وہ وہاں سے آپ کو آجے اور بس کچھ دیگر فارمیلیٹیز ہوتی ہیں وہ جو داکومنٹیشن ہوتی ہے مین ڈاکومنٹ اس میں یہ ہوتا ہے آپ کا ایڈمیشن لیٹر انکنڈیشنل آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اس میں آپ کو ایک بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ کوئی مجھے ایکزیکٹر اماؤنٹ یاد نہیں ہے کچھ یوروز ہوتے ہیں کوئی لائک آٹھ سو ستر یورو تھے آج سے کچھ ایک سال پہلے اب شاید یہ ڈیمانڈ تھوڑی سی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہو وہ آپ کو ایک سیکیورٹی باؤنڈ جو ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے لائک اپنے بینک اکاؤنڈ میں شو کروانا پڑتا ہے بینک سٹیٹمنٹ کے علاوہ تاکہ آپ کا جب ویزا لگ جائے ان کو یہ شور ہو کہ آپ ادھر جا کر کہ پپلک پر بوجھ نہیں بنیں گے وہ ان آٹھ سو یورو سے آٹھ سو ستر یورو میں سے آپ منتلی اپنے ایکسپینسز نکال دیں گے یہ آئیے ایک سال پہلے تھا اب کب مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے سب سے آسان ویزا یورو میں اگر انٹری کرنی ہے تو وہ سٹوڈنٹ ویزا ہے سٹوڈنٹ ویزا ہے سٹوڈنٹ ویزا پہ مطلب ایک شادشدہ کپل ہے ہزبنٹ گیا ہے تو اپنی فیملی کو بلا سکتا ہے بھی بچوں کو جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنا سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کریں ہزبنٹ یا وائف جو بھی ہو پہلے وہ خود جاتا ہے پھر اس کے آسان طریقہ یہ ہی ہوتا ہے پہلے وہ خود جائے اور وہاں پر دیکھیں اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کریں پھر اس کے بعد کوئی تین سے چھ مہینے کے بعد وہ سپانسر کر سکتا ہے اپنی فیملی کو بلایا جا سکتا ہے ایزلی ویزاوں کا بھی لگ جاتا ہے کیونکہ فیملی کا آسان ہوتا ہے کیونکہ مین ویزا تو اپلیکنٹ کا ہی ہوتا ہے وہ ایک دورہ لگ جائے پھر بعد میں ڈیپینڈنٹ ویزے والوں کو آسانی ہوتی ہے چلے جی یہ بھی ٹھیک ہوگا اچھا آگے جلتے ہیں جی وہاں پر بزنس یا جوبز کے حوالے سے ایک دوستی آنے صاحب یہ بتائیں کہ وہاں فل جوب بندہ یعنی کہ نو دس گھنٹے کی جوب کر سکتے ہیں یہاں جو سٹوڈنٹ گئے ہیں وہ پار ٹائم جوب کر سکتے ہیں اور اگر بزنس کرنا ہو کسی نے تو کیا اس کے لیے وہاں پر آسانی ہیں گورنمنٹ نے پیدا کی ہوئی ہیں آسانی ہیں وقا صاحب سب سے پہلے میں آپ کو پار ٹائم جوب کی بات داتا ہوں اگر آپ سٹوڈنٹ ویزا پر ہے تو آپ کو جو ہے نا اگر آپ کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہوئا ہے اور اگر آپ کو جوب آفر ان کیمپس ہوئی ہے یعنی کہ یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر اس کے لیے آپ کو ورگ پرمٹ لینے کی اجازت نہیں درکار اگر آپ کی کوئی جوب آفر ٹائم آفر دی کیمپس ہے اس کے لیے آپ کو جو برطانیہ برطانیہ کہہ رہا ہالینڈ کی جو ایمیگریشن جو منسٹری ہوتی ہے جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے اجازت لینے پڑتی ہے اور وہ مل جاتی ہے پہلے جو تھا کچھ عرصہ پہلے کتنا ملتا تھا اس میں ایوریج کوئی بھی اس کا جو ہے نا مجھے کچھ صحیح طرح معلوم نہیں ہے میں اسی کوئی غلط قائد نہیں کرنا چاہتا ٹین آورز پر ویک اجازت ہی اب بھی ہو سکتا ہے شاید انہوں نے بڑھا آ دی ہو آپ ویکلی ٹین آورز پر ویک کام کر سکتے ہالینڈ میں سٹوڈنٹ کس ٹائم کی پارٹم جو مل جاتی ہے کس ٹائم کی دیکھیں ادھر کافی شاپنگ بالز ہیں ادھر کیونکہ ٹوریزم بہت زیادہ ہے ہالینڈ میں بھی ٹوریزم ہے کیونکہ میں خود گیا ہوں وہاں پر شاپس ہیں ڈرائی فروٹ کی شاپس ہیں جوس بارز ہیں پب ہیں کلپس ہیں ادھر جاپس مل جاتی ہیں اور تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو ڈچ لینگویج بھی آنی چاہیے کیونکہ وہ اگر آپ ادھر رہیں گے وقت کے ساتھ آپ کو آ جائے گی لیکن انگلیش وائیڈلی بولی اور سمجھی جاتی ہے اچھا ورک پرمٹ ایزلی مل جاتے ہیں ہالینڈ کا وقت صاحب ورک پرمٹ کا جو ہے نا وہ بھی کرائٹیریا ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اگر سٹوڈنٹ اگر آپ نے کوئی ڈگری کمپلیٹ کیا کوئی بیچلرز یا ماسٹر کالیج سے یا یونیورسٹی یونیورسٹی سے ہوتی ہے ڈگری تو وہاں پر پھر آپ کو اجازت مل جاتی ہے ایک سال سے دو سال ایک فری جس کو اوپن ورک پرمٹ کہتے ہیں یوکے میں نے بھی نکالا ہوا ہے تو یہ سکیمیں جو ہے نا نکلتی رہتی ہیں یورپ میں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ڈگری کمپلیٹ کی ہو نہیں اگر کوئی بندہ پاکستان سے اپلائی کرنا جیسا ورک پرمٹ ہارن کے لیے مل جاتا ہے اسے وقاس صاحب وہ ورک پرمٹ کا جو پروسیس جو ہوتا ہے نا میں دیکھیں وقاس صاحب میری عادت ہے سچ بولنے کی میں جو ہے نا وہ دھوکہ دھائی فراڈ میں نہیں جاتا جو دوسرے ایجنٹ حضرات کرتے ہیں دیکھیں ورک پرمٹ جو ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا پاکستان یا کسی اور کٹری سے لینا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کو سب سے پہلے سپانسر شاہی ہے کمپنی کا چلیں کسی طریقے سے آپ کو وہ سپانسر مل گیا اب اس کے بعد آپ کا جو امپلائر ہے جو کمپنی ہے اس کو یہ پروو کرنا پڑتا ہے ورکر کیوں ہائر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈچ کیوں نہیں ملا ڈچ نیشنل کیوں نہیں ملا یا ڈچ پرمنٹ ریزیڈنٹ کیوں نہیں ملا تو ان کو یہ سارے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے اس کے لیے ایڈوٹائسمنٹ کرنی پڑتی ہے لیبر مارکٹ ایمپیکٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ اس کو کہتے ہیں اس میں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یار واقعی ہمیں ہالنڈ میں یہ اس گل کا بندہ نہیں ملا اب ہم پاکستان سے پنگلہ دیش سے یا نائچیریا انڈیا سے اب اس کو ہائر کر رہے تو یہ پروسیس سے سارا گزرنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ کا ورک پرمنٹ اپروو ہوتا ہے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے آپ کا کوئی کسی کا یا میرا کوئی چاچے مابا یا پوپی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے جس کی کمپنی ہے وہ سپانسر کرے سوال تو یہ ہے اس کا مطلب ورک پرمنٹ بہت مشکل ہے ورک پرمنٹ hard nut to crack سٹوڈنٹ زیادہ سٹوڈنٹ کا چانس زیادہ ہے کیونکہ سٹوڈنٹ once you are in on student visa and you complete the degree then your chances are good you can avail open work permit free open work permit which can be from one year to two years then you can move forward last میں پوچھتے جی نیشنلٹی کے حوالے سے ہاللینڈ نیشنلٹی دے دیتا ہے اور کیا دیتا ہے تو دول نیشنلٹی کا کونسپٹ ہے دیکھیں نیشنلٹی جو ہے نا ہاللینڈ کی وہ تینیور ہوتا ہے ان کا پورا کرنا پڑتا ہے 10 years کا کچھ کنٹریز میں 7 سال کا ہوتا ہے کچھ میں 10 سال کا ہوتا ہے تو مجھے ابھی میں آپ کو صاحب پتا ہوں مجھے کنفرم نہیں ہے کہ ہاللینڈ کا تینیور کتنا ہے 5 سال ہے 7 سال ہے 10 سال ہے لیکن دیتا ہے وہ ملتی ہے نیشنلٹی وہ دیتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ ادھر لیگل رہ رہے ہو پچھلے جتنا بھی عرصہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے آپ لیگل رہ رہے ہو آپ کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہ ہو کوئی ٹیکس کوئی ٹیکس کا گھپلا نہ ہو اور اس وجہ سے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کی ہو جائے اور جو بھی تینیور ان کا ہے 5 سال سال یا 10 سال وہ آپ نے پورا کیا ہو تو آپ کو نیشنلٹی دے جاتے ہیں اور دوسرا جو یونیورسل طریقہ وہ تو شادی تو ہے اس میں تو within 3 years آج گفتو کیا دشان صاحب سے انفرمیشن بھی لیے انہوں نے اپنا ایکسپیریس بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ابھی یہ پاکستان میں آج کل رہ رہے ہیں اور ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے زیو لوگ کے نام سے میں ڈسکشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا ان کا نام اور نمبر بھی منشن کر دوں گا اس حوالے سے کسی کو بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو وہ ڈریکٹ ان سے رابطہ کر سکتا ہے جانوں کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کا بڈن کو پریس کریں تاکہ میرے اوالی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ لے توک جائیں وہ بہن سکیں